تم شہر لوٹ کر بھی محضب بنے رہے ہم بے کسورتے حوالات میں رہے شاکھوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہم موڈی سے کوئی قیدے اوقات میں رہے موڈی بیدی کو ہم بلتوڑ درتے نہیں ایسے موڈی ہم نے بہت دیکھے جب تک اس دیش میں سنگر سے نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی سماج کو نعائی نہیں ملتا مسلمان اس دیش کا ناغرک ہے اس کو بھی پورے ادھکار ہے کانسٹوٹوشن میں ادھکار ملے وہ ہم لے کے ہی رہیں گے اور آپ کے معلومات کے لیے بتاتا ہوں کہ مہاراشتہ میں شیو سینہ اور مسلمان ایسا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے بعض سب تھاکرے جب تھے تب لیکن بعض سب تھاکرے بھی مسلمانوں کے بارے میں کئی دفعہ اچھا بولتے تھے اور بہت دفعہ آرے سیس کے اوپر نکتا چھینی کرتے تھے لیکن آج ادھو جی تھکرے یعنی مہاراشتہ میں ایک ہی نیتا ایسا ہے جس نے پورے کیمپین میں بلکیز مانو کا سوال تھا واقعی کس نے نہیں اٹھایا مسلمانوں کے سوال اٹھانے کے لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور وہ کیوں ڈرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے بھی اس پر سوچ اوچار کرنا چاہیے میرا آج بھی کہنا ایسا ہے کہ مہاراشتہ میں 11.5% مسلمان ہیں 11.5% مسلمان ہیں تو کم از کم 29 سیتے مسلمانوں کو ملنی چاہیے بیدان سبا کی میں یہ نہیں کہتا ہوں 29 دیجئے میرا کہنا ایسا ہے 25 بھی مت دیجئے اور یہ لڑائی میں 2004 سے کر رہا ہوں اور اس وقت تھوڑے تعداد بڑھ گئی 8-9-10 سے 15-16 ہو گئے لیکن ہم نے یہ ماننا چاہیے کہ میں چھونکے آ سکتا ہوں کیونکہ مجھے ہندو سماعت کے لوگ ہوت دیں گے کیونکہ میں ہوتر کے پر جد جاتا ہوں تو میں مسلمان کر کے نہیں جاتا میں سارے سماعت کے سوالات اٹھانے کے لئے جا رہا ہوں یہ ہم نے کہا نہ کہا لوگوں کے دیل و دماغ میں ڈالنا بہت ضروری ہے ایسا مجھے لگتا ہے جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ہماری تعداد کم ہوتی جائے گی اور آپ کے معلومات کے لئے بتاتا ہوں انیس سو باون میں مسلمانوں کا ری پریزنٹیشن پارلیمنٹ میں اور ویڈال سبا میں جتنا تھا اتنا نہیں رہا کانگریج جب جب مضبوط تھی تب مسلمانوں کا ری پریزنٹیشن بڑھ گیا تھا لیکن کانگریج جب کمکوت بن گئی تو مسلمانوں کا ری پریزنٹیشن کم ہو گیا یہ بھی ہم لوگوں نے دھان میں رکھنا کی اور جب تک مسلمانوں کا ری پریزنٹیشن نہیں بڑھتا تب تک مسلمانوں کے سوالات کی کوئی چرچہ ہی نہیں ہوگی جیسا کہ میں آپ کو بولتا بتاتا ہوں یہاں تعلیم کے بارے میں بولا گیا سیونٹی پائی پرسنٹ ہمارے بچے ایس ایسی تک پہنچتے نہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے حالانکہ مسلمان بچوں کا دماغ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ برامن بچہ اگر کوتی پڑھتا ہے تو میرا بچہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی اس کا برین تیار رہتا ہے لیکن میں اس کو پڑھانے کا کام نہیں کرتا یہ اس کی ذمہ داری کھالی گورنمنٹ کے اوپر ہے ایسا میں نہیں سمجھتا میرے اوپر بھی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے پڑھوز کا ایک بھی بچہ ایجوکیشن کے سوا رہنا نہیں چاہیے جس کے پاس ہمت ہے انہوں نے یہ کہا میرا بچہ اگر آسٹلیلیا میں جاتا ہوگا امریکہ میں جاتا ہوگا انڈلڈ میں جاتا ہوگا کہاں کہاں جا کے پڑھتا ہوگا تو آجو بہجو کے ایر گر کے بچے اگر پیچھے رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے یہ بھمانوں نے کیا ہے دھان میں رکھئے آپ کے ادھر کیا کی نہیں معلوم نہیں لیکن مہارشت کے بھمانوں نے یہ بات کی ہے اور اس لئے تین تک کا مہارشت کے مسلمان ہے تین فیصد لیکن مہارشت کے کوئی بھی باتوں میں گورمنٹ ایڈمیسٹریشن ہر جگہ کوٹ ہر جگہ وہ آپ کو بھمان دکھائی دے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو تاروبر نہیں ہوگا تھالی تین تک کا ہے ہم تو ساڑھے گہرہ تک کا ہیں ہم کیوں پیچھے اس کا سوچ وچار کرنا بہت ضروری ہے اس مجھے لگتا ہے آدیب صاحب میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف سے ہمارے اوپر ہونے والا انیہ ہے اس کا ذکر تو کرنا ہی چاہیے لیکن انیہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سوچ کرنا بہت ضروری ہے آج میں نے الیکشن میں دیکھا کہ کوئی بڑا ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیاں ہر جگہ جا رہی تھی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے پرچار کر رہی تھی ہے اسے بات نہیں ہے مسلمانوں نے تائی کیا تھا اور پہلی بار مہینے دیکھا کہ آڑ بجے ساڑھے ساڑھ بجے مسلمان بھوت کے اوپر کھڑا تھا لائن میں یہ بہت بڑی بات ہے یہ کانشیسنس کیسا آیا یہ کانشیسنس کھانی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں آیا سوشل آرگینیشنس نے جو کام کیا جس میں مسلمان ہندو سارے سوشل آرگینیشنس ہیں انہوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے ان کے پاس یہ کانشیسنس آیا اور آج جو پورے دیش میں یہ جو تھوڑا سا ماہول بدلہ پولیٹیکل ماہول وہ اس کا بڑا حصہ دیلیتوں کا ہم نام لیتے ہیں لیکن دیلیتوں کے ہوت بھی ادھر ادھر گئے مسلمانوں کے ہوت کہاں بھی گئے نہیں یہ ہم لوگوں نے دیان میں رکھنا چیے اس کا ایک فائدہ اٹھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہاں نہ کہاں ہم لوگوں نے ابھی ہمارا ریپریزنٹیشن کیسا بڑھے گا اس کا سوچ ویچار ہونا بہت ضروری ہے تم شہر لوٹ کر بھی محذب بنے رہے تم شہر لوٹ کر بھی محذب بنے رہے ہم بے کسورتے حوالات میں رہیں شاکھوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں مودی سے کوئی قیدے اوقات میں رہے یہ بات ہم جان کے بولنی چاہیے میں آدیف صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جیسی ایک کانفرنس لی ویسے ہم ممبئی میں آپ کی یہ کانفرنس لینے کے لیے جا رہے ہیں بلکل لیں گے آپ کو محلو مہم کر سکتے بلکل کر رہیے لیکن میرا کہنا ایسا ہے کانفرنس لے کے خالی نہیں چلے گا ہمیں راستے پہ اترنا پڑے گا اور راستے پہ اترتے وقت ہمیں ہمارے ہندو بھائیوں کو ساتھ میں لے کے اترنا پڑے گا جب تک اس دیش میں سنگرشنے ہوتا تب تک کوئی بھی سماج کو نائے نہیں ملتا دلیتوں کو جو نائے ملا ہے وہ انہوں نے جو سنگرشن کیا اس لئے بلا ہم سنگرشنے نہیں کرتے ہم چھپ رہتے اور سنگرشن کرتے اس کو جیادہ مذہبی دکھاتے ایسا نہیں کرنا چاہئے سیکلر کردینشیلز کے ساتھ ہم لوگوں نے سنگرشن کرنا چاہئے اور یہ بتانا چاہئے مسلمان اس دیش کا ناغرک ہے اس کو بھی پورے ادھکار ہے اس کو ہمارے پانسٹوٹوشن میں ادھکار ملے ہیں وہ ہم لے کے ہی رہیں گے ایسے پیچھے رہیں گے مودی بیدی کو ہم بلٹوڑ دھرتے نہیں ایسے مودی ہم نے بہت دیکھے لیکن ایک بات میں کروں گا آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے گزرات میں جب ہوا نہ تب کرنا چاہئے تھا میں سونیا جی کو مل کے یہ کہا تھا دو ہزار چار میں ستہ آنے کے بعد کہ آج یہ سرکار گزرات کی برخواست کرو اگر وہ یہ ہوتا تو مودی پرائم منشٹر بننے کا چھوڑی ہے جیل میں رہتا جیل میں اتنا اتنی نائنسہ بھی اس نے کیا ہے لیکن اس وقت یہ نہیں اور ہم نے مانگنے کی ہماری سرکار تھی کانگریس کی ہم نے نہیں کیا اس کی ذمہ در کانگریس اس وقت وہاں گزرات میں ہو رہا ہے میں چھپ رہا یہ بلکل غلط بات ہے کہاں بھی کہاں بھی حلہ اس طرح سے ہوگا مہاراستہ میں کم از کم عدیب صاحب میں بولتا ہوں جہاں بھی کہاں بھی مسلمانوں کے اوپر انیاء اتیچار ہوتا ہے حسین دلوائی وہاں جاتا ہے اور وہاں ستیاغر کرتا ہے اور پولیس کے اوپر دبا اولا کے وہاں انسان ملانے دینے کا کام کرتا ہے یہ کام ہم سب لوگوں نہیں کرنا چاہے اتنا ہی میں بولوں گا دنیا باد نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں